بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابراہیم بن عیسیٰ بن ابو جعفر منصور سے منقول ہے کہ میں نے اپنے چچا سلمان بن ابو جعفر منصور کو یہ کہتے ہوئے سنا ایک مرتبہ خلیفہ منصور کے دربار میں اسماعیل بن علی بن صالح بن علی سلمان بن علی اور عیسیٰ بن علی موجود تھے میں بھی وہیں تھا کہ بنو امیعہ کی حکومت کے زوال کا تذکرہ چھڑ گیا عبداللہ نے بنو امیعہ کے ساتھ جو سلوک کیا اس کا بھی ذکر ہوا خلیفہ نے بنو امیعہ کے متعلق کہا اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان فرمایا یہاں تک کہ انہوں نے ہماری حکومت کی طرف نظر اٹھائی جیسا کہ ہماری نظر ان کی حکومت کی طرف اٹھی جیسے ہم ان کی طرف راغب ہوئے ایسے ہی وہ بھی ہماری طرف راغب ہوئے قسم مجھے اپنی جان کی انہوں نے خوشبقتی کی زندگی گزاری لیکن فقیروں کی حالت میں مرے اسماعیل بن علی جو دربار میں ہی موجود تھا اس نے کہا اے خلیفہ بے شک عبداللہ بن مروان بن محمد آپ کی قید میں ہے اس کے پاس ملک نوبا کے بادشاہ کا عجیب و غریب قصہ اسے بلا کر وہ واقعہ سنے خلیفہ نے مصیب کو حکم دیا کہ عبداللہ بن مروان کو ہمارے سامنے حاضر کیا جائے حکم کی تعمیل ہوئی مضبوط و بھاری زنجیروں میں جھکڑے ایک نوجوان کو خلیفہ کے سامنے لایا گیا نوجوان کی گردن میں بہت بزنی توق تھا اس نے آتے ہی باہ واضح بلند السلام علیکم ورحمت اللہ کہا خلیفہ منصور نے کہا اے عبداللہ سلام کا جواب دینا امن و سلامتی دینا ہے اور میرا نفس اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تجھے امن و سلامتی دی جائے تو زنجیروں میں جھکڑا اب میرے سامنے کھڑا رہے پھر خدام خلیفہ کے لئے تک کہ اللہ خلیفہ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور کہا اے عبداللہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تیرے پاس نوبہ کے بادشاہ کا کوئی عجیب و غریب قصہ بتا وہ کیا ہے عبداللہ بن مروان نے کہا اے خلیفہ اس اللہ رب العزت کی قسم جس نے آپ کو مسند خلافت پر فائز کیا لوہے کی یہ مضبوط اور بھاری زنجیریں وضو اور طہارت کا پانی لگنے کی وجہ سے زنگ آلو دھو کر بہت زیادہ تکلیف دا ہو گئی ہیں ان کے ہوتے ہوئے میں کس طرح کلام کر سکوں گا خلیفہ نے اسے بیڑیوں اور توک سے آزاد کرا دیا عبداللہ نے کہا ہاں اے خلیفہ اب میں آپ کو نوبہ کے بادشاہ کا واقعہ سناتا ہوں سنیے جب عبداللہ بن علی نے ہم پر حاملہ کیا تو اس کا مطلوب بے اول میں ہی تھا کیونکہ اپنے والد مروان بن محمد کے بعد میں ہی ان کا ولی اہد تھا چنانچہ میں نے خزانے سے دس ہزار دینار لیے دس خادموں کو اپنے ساتھ لیا ہر ایک کو ہزار ہزار دینار دے کر علیدہ علیدہ سواریوں پر بٹھایا مزید پانچ خچروں پر قیمتی سامان رکھا پھر ان سب کو لے کر میں سلطنت نوبہ کی طرف بھاگ گیا تین دن مسلسل سفر جاری رہا بلاخر نوبہ کے قریب ایک ویران کلے میں پہنچ کر میں نے خدام کو حکم دیا کہ اسے اچھی طرح ساف کرو پھر بہترین کالین بچھا دو کچھ ہی دیر میں بہترین کالین بچھا دئیے گئے میں نے اپنے سب سے زیادہ باعتماد اقل مند خادم کو بلا کر کہا تم نوبہ کے بادشاہ کے پاس جاؤ اسے میرا سلام کہنا اور میرے لیے امان طلب کرنا پھر کچھ اناج وغیرہ شہر سے خرید لانا خادم میرا پیغام لے کر بادشاہ کے پاس سلا گیا کافی دیر گزر گئی لیکن وہ واپس نہ آیا مجھے اس کے بارے میں بدگمانی ہونے لگی پھر کچھ دیر بعد وہ آیا تو اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا اس نے نہایت عدب و تعظیم سے پیش آتے ہوئے ملاقات کی پھر میرے سامنے بیٹ گیا اور کہا ہمارے بادشاہ نے آپ کو سلام کہا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو ہمارے ملک بیانے کے لیے کس چیز نے مجبور کیا کیا ہم سے جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں یا ہمارے مذہب کی محبت آپ کو یہاں کھیچ لائی یا آپ پناہ چاہتے ہیں میں نے اس قاسد سے کہا اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں آپ سے جنگ کروں باقی راہ دین و مذہب تبدیل کرنے کا معاملہ تو میں کبھی بھی اپنا دین چھوڑ کر آپ کا دین قبول نہ کروں گا ہاں میں پناہ کا طلبگار ہوں اگر مجھے پناہ مل جائے تو احسان و کرم ہوگا قاسد یہ پیغام لے کر بادشاہ کے پاس گیا پھر واپس آ کر کہا ہمارے بادشاہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ کل میں خود تمہارے پاس آوں گا تم اپنے دل میں کسی قسم کا خدشاہ پر بیدہ نہ ہونے دینا اور نہ غلہ وغیرہ خریدنا جس چیز کی تمہیں ضرورتیں وہ تمہارے پاس پہنچا دی جائے گی بادشاہ کا یہ پیغام سن کر میں نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ بہترین قسم کے کالین بچھا دو اور ان کالینوں پر بادشاہ اور میرے لئے ایک جیسی نشستگاہ بناو کل میں خود بادشاہ کے استقبال کے لئے جاؤں گا خادموں نے جتنا ہو سکا خوب سجاوٹ کی دوسرے دن میں بادشاہ کا انتظار کر رہا تھا کہ خادموں نے اس کے آنے کی اطلاع دی میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو کر بادشاہ کو دیکھنے لگا میں نے دیکھا کہ ایک شخص دو موٹی چادروں میں ملبوس ننگے پاؤں پیدہ لی ہمارے طرف آ رہا تھا اس کے ساتھ دس سپائی تھے تین اس کے آگے اور ساتھ پیچھے پیچھے چل رہے تھے میں نے جب بادشاہ کو اس حالت میں دیکھا تو وہ مجھے بہت معمولی سا آدمی لگا میرے دل میں آیا کہ اس کو قتل کر دوں اور خود اس کی جگہ لے لوں جب وہ قریب آیا تو میں نے ایک بہت بڑا لشکر دیکھا میں نے پوچھا یہ کیا ہے کہا گھوڑوں کا لشکر اے جرار ہے اے خلیفہ میں نے دیکھا کہ کچھ ہی دیر بعد دس ہزار گھڑ سوار اسلے سے لے سمارکلے کی طرف آئے اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیا پھر فقیرانہ لباس میں ملبوس وہ بادشاہ اندر آیا اور پوچھا وہ شخص کہاں ہے ترجمان نے میری طرف اشارہ کیا بادشاہ نے میری طرف دیکھا تو میں ادب بجا لانے کے لیے اس کی طرف دوڑا بادشاہ نے میرا ہاتھ چوم کر اپنے سینے پر رکھ لیا پھر اپنے پاؤں سے کالن لپٹا اور خالی زمین پر بیٹھ گیا میں نے ترجمان سے کہا سبحان اللہ ہم نے یہ تمام چیزیں بادشاہ کے لیے بچھوائی ہیں پھر یہ کالن پر کیوں نہیں بیٹھ رہا جب ترجمان نے بادشاہ سے پوچھا تو اس نے جواب دیا میں بادشاہ ہوں اور ہر بادشاہ پر حق ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عظمت و بزرگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے سامنے توازو اختیار کرے بادشاہ کافی دیر تک زمین کو اپنی انگلی سے کرے ترہا اور پھر کچھ سوچتا رہا پھر سر اوپر اٹھایا اور کہا تم سے یہ ملک کیوں چھن گیا تم سے اقتدار کیوں جاتا رہا حالانکہ دوسرے لوگوں کی نسبت تم اپنے نبی سے زیادہ قربت رکھتے ہو میں نے کہا اے بادشاہ عزیزہ ایک ایسا شخص آیا جو ہماری نسبت ہمارے نبی کا زیادہ قریبی تھا اس نے ہم پر حملہ کیا تو ہمارا اقتدار جاتا رہا اور حملہ وارث ہو گئے اب میں بھاگ کر تمہارے پاس پناہ لینے آیا ہوں اللہ تعالیٰ کے بعد مجھے تمہارا ہی سہارا ہے بادشاہ نے کہا تم لوگ شراب کیوں پیتے ہو حالانکہ تمہاری کتاب یعنی قرآن مجید میں اس کو حرام ٹھہرائے گیا ہے میں نے کہا یہ کام ہمارے غلاموں عجمیوں اور دوسرے لوگوں کا ہے جو ہماری سلطنت میں ہماری رضا مندی کے بغیر غصائے ہیں بادشاہ نے کہا تم لوگ سونے چاندی اور رشم سے مزین سواریوں پر کیوں سوار ہوتے ہو حالانکہ تمہارے مذہب میں یہ چیزیں جائز نہیں میں نے کہا یہ بھی ہمارے غلاموں اور عجمی لوگوں کا کیا دھرا ہے وہ ہی ایسے ناجائز امور میں مبتلا ہیں بادشاہ نے پھر کہا تم لوگ کئی سفر پر یا شکار کے لیے جاتے وقت جب کسی وادی سے گزرتے ہو تو اس کے رہائشوں کو کیوں پریشان کرتے ہو اور ان پر بیجا ٹیکس کیوں لگاتے ہو جب تک ان کی فصلوں کو اپنی سواریوں سے روند نہ ڈالو تمہیں سکون نہیں ملتا نصف دھرم کے لیے بھی خوب نقصان کرتے اور فرساد برپا کرتے ہو آخر ایسا کیوں حالانکہ تمہارے دین میں ایسا فساد حرام کیا گیا ہے میں نے وہی جواب دیا کہ یہ سب کام ہمارے خدام اور غلام وغیرہ کرتے ہیں باسہ نے کہا نہیں بلکہ تم لوگوں نے ان چیزوں کو حلار سمجھ لیا جنہیں اللہ تعالی نے حرام فرمایا تھا جن باتوں سے اس نے روکا تم نے وہی اختیار کر لی تو اللہ تعالی نے تم سے عزت چھین کر ذلت کا لباس پہنا دیا خدا بزرگ وبرتر کا انتقامہ بھی تمہارے متعلق پورا نہیں ہوا مجھے ڈر ہے کہ اگر تم میرے ملک میں رہے اور اللہ تعالی کا عذاب آیا تو کہیں وہ تمہارے ساتھ مجھے بھی اپنی لپیٹ میں نہ لے لے بے شک عذاب کہہ کر نہیں آتا جب وہ آئے گا تو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا سنو میمان نوازی کا حق تین دن ہی ہوتا ہے تین دن بعد تم یہاں سے چلے جانا تمہیں جو ضرورتیں وہ لے لو اگر تین دن کے بعد جہاں رکو گے تو تمہارا سارا سامان چھین لوں گا اتنا تکے کر باشا وہاں سے چلا گیا میں تین دن وہاں ٹھہر کر واپس آیا تو مجھے کیت کر کے آپ کے پاس بھیج دیا گیا اب میں آپ کے سامنے موجود ہوں زندگی سے زیادہ مجھے موت پیاری ہے کاش مجھے موت آ جائے عبید اللہ بن مروان کی یہ عبرتناک رودہ سن کر خلیفہ منصور کو اس پر ترست آنے لگا جب اسے آزاد کرنا چاہا تو اسماعیل بن علی نے منع کرتے ہوئے کہا اس کی گردر میں بنو امیہ کی بیت ہے خلیفہ نے کہا پھر تمہاری کیا رائے ہے اسماعیل بن علی نے کہا اسے ہمارے قید خانوں میں ہی رہنے دیں اور جس سزا کا یہ مستحق ہے وہ اس پر جاری کر دیں راوی کا بیان نے پھر عبید اللہ بن مروان کو واپس قید خانے میں بھیج دیا گیا اللہ رب العزت کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ وہ منصور کی خلافت میں ہی مر گیا یا مہدی نے اسے آزاد کر دیا اللہ تعالی ہم سب کو ظالموں سے محفوظ رکھے اور دنیا اور آخرت میں ہمارے ساتھ افو کرم والا معاملہ فرمائے آمین یا رب العالمین موسیقی